اسلام علیکم و حکمت اللہ و برکاتہ بلکل بھی سہارا نہ دیا گیا مسلمانوں کے مطالبہ کو نہ مانا گیا تو مسلمانوں نے پھر اس کے مقابلے میں اس کے باعث مسلمانوں نے تحریک کے عدم تعابون چلا دی تھے کیونکہ مسلمانوں کے مطالبہ کو نہیں مانا گیا تھا جو تحریک خلافت کا مقاصد تھے ان کو پسے کچھ تو ڈال دیا تھا انگریزوں نے مطالبہ کو نہیں مانا تھا جس کے عوض مسلمانوں نے تحریک عدم تعابون چلا دی تھی عدم تعابون کہتے ہیں تعابون نہ کرنے والا کیونکہ تعابون نہ کرنے والی تحریک چلا دی تھی تو اس کے چند ایک اہم مقاصد میں بھی رکھے ہیں کہ تحریک عدم تعابون کے چند ایک اہم مقاصد کیا تھے جو مسلمانوں نے اپنی تحریک عدم تعابون میں خاص طور پر قائم کیا تھے ان میں سب سے پیدا ہے حکومت سے عدم تعابون حکومت کوئی بھی مسلمانوں سے کسی بھی چیز کے حجود کا کسی بھی چیز کا حکم کرے گی تو مسلمان اس کام بعد میں اس کام میں کسی طور پر بھی حکومت سے تعاق نہیں کریں گے کیونکہ مسلمانوں کا جو تحریکِ خلافت کے لحاظ سے مقاصد ہے مسلمانوں کے مقاصد کو پورا نہیں کیا گیا تھا اس لیے مسلمان چاہتے تھے کہ ہم کسی طور پر بھی حکومت سے تعاق ہونا نہیں کریں گے اس کے بعد دوسرا ہے سرکاری ملازمتوں کو طرق کر دینا یہ تو پہلے ہی 1857 کی جنگہ ازادی کے بعد مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا تھا لیکن جو پچھے پچھے رہ گئے تو جب تحریکِ خلافت کا ہی نکار کر دیا گیا تحریکِ خلافت کے مقاصد کو ماننے سے نکار کر دیا گیا تو مسلمانوں نے سرکاری ملازمتوں کو بھی درک کر دیا چھوڑ دیا سرکاری ملازمتوں کو حتیٰ کہ مسلمان جو سرکاری ملازمتوں پر فائز تھے وہاں پر کام کر رہے تھے سرکاری عوضوں پر مسلمانوں نے اپنے اُن ملازمتوں کو ترک کر دیا وہاں پر جانا چھوڑ دیا تھا تیسرا ہے فوج میں بردی نہ ہونا تو جو بھی برے سگیت پاکو ہند کی حفاظت کے لیے ظاہر بات ہے فوج انگرہ بنتی تھی فوج کی تشمیل ہوتی تھی تو مسلمانوں نے یہ ایک اہم مقصد شامل کیا تحریک ادم تعالی میں کہ ہم کسی طور پر بھی فوج میں بردی نہیں ہوگئے فوج میں بردی کرئے مسلمانوں کا کوئی نوجوان بھی شامل نہیں ہوگا نمبر فور ہے انگریزی مسلوعات کا بائکار مسلمانوں نے جو تھا یہ استعمال کیا تھا تحریک ادم تعالی کا جو تھا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کسی طور پر بھی انگریزی جو مسلوعات ہیں انگریزوں کی جو تیار کردہ اشیاء ہیں ان کی خفت نہیں کریں گے ان کو نہیں خریدیں گے ان کا مکمل طور پر مسلمان بائکار کریں گے کسی طور پر بھی مسلمان انگریزی مسلوعات کو نہیں خریدیں گے مسلمانوں نے کلی طور پر مکمل طور پر آپ نے مقاصد میں اس بات کو شامل کر لیا کہ ہم انگریزوں کی بنائی ہوئے کسی چیز کو بھی خریدیں گے نہیں اسی طرح پانچوان ہے عدالتی بائکار پانچوان یہ اہم مقصد ہے تحریک ادنے دعوتوں کا کہ برسگیر کے عدالتیں جو ہیں جو بھی حکم نافذ کرتی ہیں جو بھی کوئی فیصلہ وغیرہ سنتی ہیں تو مسلمان جو ہیں ان کے فیصلہ کو نہیں مانے گے انکار کر دیں گھمکا عدالتوں کا بائکار کریں گے عدالتوں کے حکامات پر عمل نہیں کریں گے یہ پانچوان اہم مقصد ہے چھتا ہے بچوں کو سکول دو اور پانچوان میں نا بیجنا مسلمانوں نے جو ہے برسگیر کے اندر جو سکول اور کالجو مقرآ موجود تھے وہاں پر مسلمانوں کے جو بچے جایا کرتے تھے سکولوں میں یا کالجو مقرآ میں تعلیم کر لیے تو مسلمانوں نے تحریک خلافت کے انکار کے بعد تحریک کے ادنے تعاون جو چلائی تھی اس میں اپنا چھتا مقصد یہ شامل کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو آج کے بعد سکول نہیں بیجا کریں گے اپنے بچوں کو سکولوں میں جانے سے بھی روکتی ہے مسلمانوں میں اور اسی طرح کالجو میں جانے سے بھی روک دیا تھا مطلب کے مسلمانوں نے پرنسگیر کے تعلیمی نفاظ کا بائیکارٹ کر دیا نمبر ساتھ ہے انگریزوں کے عطا کردہ فقابہ پاپس کرنا برسگیت باکوڑ میں بعض ایسے مسلمان بھی تھے جن کو انگریزوں نے اپنی طرف سے خطابات دیا ہوئے تھے علقہ بات سے موازہ ہوئے تھا خطابات سے مسلمانوں کو تو مسلمانوں نے جب ایسی صورت آل پانی تھی کہ تحریک خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ترکوں کی خلافت میں نہ رہنے دیا ترکوں کی حفاظت میں نہ رہنے دیا تو مسلمان اس سے اتنا حد برداشت دل برداشتہ ہوئے کہ مسلمانوں نے انگریزوں کے جو اتنا کردہ خطابات تھے وہ واپس کر دیا تھے جیسے کہ آپ نے پڑا ہوگا شاید یہ سنا ہوگا پہ حضرت علامہ اقبال کو انہوں نے سار کا خطاب دیا تھا یا اسی طرح دیگر مسلمانوں کو جو بھی خطابات وغیرہ دیا تھے مسلمانوں نے ان خطابات کو واپس کر دیا ماننے سے انکار کر دیا تھا چلی اگلا ہے تحریک حجرت تی دوسرا پائنٹ آئیت کا تحریک حجرت اس کا بات مسلمانوں نے جو بڑے سگیر پاکر ان میں رہ لے تھے ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کے جو بلا ماں تھے نا ان مسلمانوں نے بڑے سگیر کو دارال حرب اقرار دے دیا دارال حرب سے مرات ہوتا ہے لڑائی کا گاہ فتنوں کا گاہ لڑائی کا گاہ لڑائی چگرے کا گاہ تو وہاں پر جائز سے بات ہے مسلمان سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے محفوظ نہیں تھے تو جب مسلمانوں کو یہ حقوق اصل نہیں تھے تو علامہ نے یہ فتوہ دے دیا کہ بڑے سگیر دارال حرب ہے اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دارال سلام کی طرف حجرت کر جائیں دارال سلام کہتے ہیں ایسا گھر جہاں پر سلامتی سے رہ سکے یعنی مسلمانوں کے جہاں پر سیاسی مذہبی اور معاشی حقوق کی حفاظت ہو سکے مسلمانوں کو ان علاقوں میں حجرت کر جائیں چاہیے دارال حرب کو چھوڑ کر دارال سلام کی طرف حجرت کر جائیں تو مسلمانوں نے افغانستان کی طرف حجرت کرنا شروع کرتی جو ان کے وہاں پر گلے سگیر کے اندر مسلمانوں کے جو بھی تھا نا وہ کیا کہتے ہیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے جو بھی جائدہ تھی وغیرہ تھی مسلمانوں نے بیر دی اپنے مکان اگرہ سب کچھ بیٹ بات کے مسلمان جو ہیں وہ افغانستان کی طرف حجرت کر گئے لیکن افغانستان نے ان مسلمانوں کو اپنے ہڑک میں اہترین کی اجازت نہ دیں ان کو اپنی حدود میں داخل کرنے سے اندار کر دیا اب یہ بچارے مسلمان جو اپنا سب کچھ پیچ کر حجرت کر گئے تھے اب یہ کٹے کٹے جس طرح بھی بچارے تھے مشکل حالات میں واپس آگئے ٹھیک ہے اور جب واپس آگئے تو کئی مسلمانوں کا ارادہ بنا تھا کہ وہ اوہ تو جو ترکیوں کی نئی خلافت قائم کی گئی ہے نا جو جب ترکیوں کی نئی خلافت قائم ہوئی تھی تو اس میں صرف ترکی ہی مسلمان ہونا کر لیا گیا تھا جبکہ سعودی عر repairs کو ارادہ کر دیا گیا تھا شام عراق کو ارادہ کر دیا گیا عردن کو ارادہ کر دیا گیا فلسطین کو ارادہ کر دیا گیا تھا تو مسلمان اس وقت جاتے تھے کہ اگر افغانستان نے انہیں کہا نہیں دی تو ہم چاہیں تو ہم جو ہے نا وہ شام یا بردن یا کسی اور جگہ پر جا کر رہنا بزرنا بزرنا اپنا بزر بزر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مصطفیٰ تمام میں اس وقت کا خلافت کی طرقیوں کی خلافت اس کو ختم کر دیا ہوا تھا صرف ترکی مسلمان بچا تھا اس لیے مسلمان دوسرے علاقوں کی طرح بھی حضرت نہ کر سکے اور آخر دار مسلمانوں کو وہی پر وہ سیتہ آ رہو کر رہنا کو سہار بڑے سگیر میں بڑے سگیر مسلمان بڑی لٹی پتی سی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے نیہم ریپورٹ پندت نیہم نے ایک ریپورٹ دیار کی تھی جس کے اندر مساقے لخنوں کا انکار کر دیا گیا تھا وہ مساقے لخنوں جب ہوا تھا پچھلے امری ٹاپک میں پڑا تھا کئی مساقے لخنوں کے اندر مسلمانوں کے لیے یہ جداغہ انتخابات کا حکم نوالیا گیا تھا اور مسلمانوں پر انہوں تمام ادارباد کو مان لیا گیا تھا جو مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی طور پر جائز مقود تھے انہوں ادارباد کو تسلیم کر لیا گیا تھا لیکن نیہم ریپورٹ ایک ایسی ریپورٹ دیار کی گئی تھی ہندووں کی طرف سے جس میں انہوں نے مسلمانوں کے جداغہ نہ انتخابات کے حق کو ختم کر دیا اس پر پانی پھیر دیا ارکار کر دیا کہ ہم اس معادے پر قائمہ نہیں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے لیے علاقہ سے انتخابات ہونے چاہیے ہم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے لیے علاقہ سے الیکشن مگر آنے چاہیے مسلمانوں کو مخلوق الیکشن ہونے چاہیے ہمارے ساتھ ہی انتخابات کا حق تھا وہ انہوں نے ختم کرنے کی کوشش دی تھی ایک ہے دوسرا مرد میں نے لکھا بات انتخابات کی خرابی کی وجہ یہ مسافی لفظوں کا انقار کرنے کی وجہ سے اس کے دست بدا ہونے کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان تانتخابات کی خرابی جو ہے مزید بڑھنے لگی حالانکہ مسافی لفظوں کی وجہ سے ایسا لگنے لگا تھا کہ مسلمان اور ہندووں جہاں ہندو جو ہیں ان کے درمیان آپ تانو کا فستوار ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے لیکن ایڈو ریپورٹ کی وجہ سے جب یہ ساتھ کے لفظوں سے انقار کیا گیا تو مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان تابعوں کا مزید خواہد ہونا شروع ہو گئے تھے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے ترین ٹاپک ہے آگے ایک ٹاپک لمبا ہے قائدہ ازم کے چودہ نکالتوالا وہ انشاءاللہ ہم کھل پڑے گئے تو یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیلی ہے یہاں پہ آپ نے پسٹر لکھ لینا ہے تحریک ادویت آمون کے اہم مقاصد کیا ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک آگے تحریکِ عجرت سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے جہاں پر بنے سبیر کو دارالحرب قرار دیا گیا ٹھیک ہے اس نے دیا تھا علامان اس کو دارالحرب قرار دیا تھا پھر مسلمان کہاں عجرت کرتے گئے ہیں یہ بھی ایم سی نیوز ہے ترکیوں کی خلافت کو کس نے ختم کیا تھا مصطفیٰ قمال نے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیرلی بورڈ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے جی ایم سی کو آ سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلقات کے خلافی دوائیا کون سی چیز بنی تھی وہ نیرلی بورڈ بنی تھی سمی لگ گئی ہے ایک دو تین چیزیں یہ شور پوششنز میں اور باقی یہ ایم سی کو اچھی تھی کیسے یاد کر لیے ہیں اللہ میرا اور آپ کا حامل و نصف ہو السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ